دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نیوم دی لائن سیٹی پروجیک کے ایک میگا اسائنمنٹ تھی جس پر بہت تیزی سے کام جاری تھا جب شروع شروع میں یہ پروجیکٹ انہاؤنس کیا گیا اس وقت بہت سارے تجزیہ نگاروں کو یقین نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ واقعی میں پورا ہو سکتا ہے یہ ایک ناکام منصوبہ لگ رہا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عرب نے جس طرح جدید انداز اپنائے ہیں اور کئی میگا پروجیکٹ جو دیکھنے میں ناممکن لگتے تھے انہیں کامیابی سے پورا کر کے لاؤنچ کیا بلکہ آج کے سعودی عرب کو دیکھتے ہوئی یقین کرنا مشکل ہے کہ جتنی جدت اس وقت آ چکی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے صرف ایک خواب تھا سعودی عرب کے اسی ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ سازوں کو یقین تھا کہ نیوم سیٹی پروجیکٹ بھی ضرور پورا ہوگا جیسے کہ سوچا جا رہا ہے یہ ایک ایسا شیر بنے گا جو آج تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا لیکن اب سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ پروجیکٹ تقریباً فیل ہو چکا ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا دوستو ایک گزارش ہے 99% ویورڈز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کانلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو دوستو سعودی عرب کے بارے میں سنتے ہی وسی سیرہ خوشک اور بنجر زمین کے ساتھ ساتھ تیل کے ساتھ اس کی وابستگی ذہن میں آگئی لیکن آج کی سعودی عرب پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے بہت جدد بھی اختیار کر چکا ہے یو اے ای سے متاثرہ منصوبے زیادہ تر اس لیے بنائے گئے کہ معاشی طور پر تیل پر انحصار کم کیا جا سکے اور دوسری جگہوں میں انویسٹ کر کے وہاں سے انکم حاصل کی جا سکے اور خاص طور پر ٹوئرزم انڈسٹری پر توجہ دینی شروع ہو گئی ہے یہ زیادہ تر ویجن دوزر تیس کے منصوبوں کا حصہ ہے جس کا بنیادی مقصد سعودی عرب کو معاشی طور پر مزید مستحکم کیے جانے کے ساتھ دنیا کے مطابق جدید ترین کرنا بھی ہے دوستو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوم دی لائن سٹی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے کہ سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والا ہے اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کے شمال مغربی حصے نیوم میں ایک ایسے جدید ترین شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ ایڈوانس اور پائدار ہونے کے ساتھ ساتھ مادرن سٹی لائف کا ایک بلکل نیا آئیڈیا پیش کرتا ہے ایسے نیوم دی لائن سٹی کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا ڈیزائن ایک سو ستر کلو میٹر لمبی لائن اور پانچ سو میٹر انچی امارتوں پر مشتملے یہ لائن سٹی چھوڑائی میں بہت کم رکا گیا جو کہ قریباً دو سو میٹر کے قریب ہے شیشے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کیے گئے اس شہر کا اگر تصور کیا جائے تو ذہن میں ایک خوبصورت اور جدید ترین شہر کی تصویر کو بڑھتی ہے لائن سٹی منصوبہ کا بنیادی طور پر بلکل نیا نہیں ہے انجینئرز نے کئی سالوں پہلے جب اس کا تصور پیش کیا اس وقت بنیادی وجہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا ایک دو ملکوں میں پہلے بھی لائن سٹی ڈیزائن کیے گئے کہ ملک میں لوگوں کو ریائش بھی مل جائے اور باقی منصوبے بھی چلتے رہے لیکن سعودی عرب کا لائن سٹی سب سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ اپنی نویت کا جدید ترین شہر بننے جا رہا تھا جسے خاص طور پر ٹورسٹ کے اٹریکشن کے لیے بنایا جانا تھا جہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون انویسٹ کریں گے اور بنیادی طور پر یہ سیاحتیہ اور ریائشی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا اس میں نہ کاریں ہوں گی نہ روڈز اور نہ ہی کاربن ڈائی اکسائیڈ کا افراج ہوگا کیونکہ اس شہر کے بارے میں بنیادی تصور یہ ہے کہ یہ ماہول دوست شہر ہوگا جس میں قدرتی آب و ہوا اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا جائے گا جو کہ نیوم سٹی میں کوئی روڈز نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی گاڑیاں چلیں گے اس لیے یہاں سمار ٹیکنالوجی خود سے چلنے والی کاریں اور بہت سی ماہول دوست امارتیں ہوں گی اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک سپائن لیئر تعمیر کی جائے گی جس میں فلی آرٹیفیشل ایجنٹ ہائی سپیڈ ٹرین کا نظام ہوگا کسی کو بھی پورے نیوم سٹی ایک سو ستر کلو میٹر میں کہیں بھی جانا ہو وہ لفٹ کے ذریعے اس پائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ جائے گا اس پورے ایک سو ستر کلو میٹر کو یہ ہائی سپیڈ ٹرین صرف بیس منٹوں میں انکور کر لے گی اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو اندازے کے مطابق قریبا نو میلین کے قریب لوگ یہاں آباد کیے جائیں گے اور قریب قریب چالیس لاکھ لوگوں کو مرازمتیں دی جائیں گی دوستو نیوم سٹی جسے سعودی عرب کا مستقبل کا گہدہ سٹی بھی مانا جا رہا تھا اور اس کی تعمیر میں بہت زبردست طریقے سے جاری تھی اسی سلسلے میں جنوری دوہزر تریس میں سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیس کی گئی جس میں بتایا گیا تاک کہ نیوم سٹی اب تک کتنا تعمیر ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی پروگریس کہاں تک ہے اس کا واضح مطلب تاک کہ سعودی عرب اس منصوبے کو لے کر بیعت سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن اب حالات ایک دم سے بدل چکے ہیں حال ہی میں یہ خبر آئی کہ نیوم سٹی پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے ایسا منصوبہ جو مکمل طور پر بین الاقوامی برادری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جس سے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی تھی بلکہ ملک کی ترقی بڑھنے کی نمائن چانسز تھے معیشت کو مضبوطی ملنا تھی یہ منصوبہ اپنی اصل مشکل میں باقی نہیں رہا دنیا بر میں موجود جدت پسندوں کاروباری ہلکوں مواقعین اور سرمایہ کاروں کے لیے اس شیر میں بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا جس پر کروڑوں روپے کی لاغت آنا تھی جہاں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے ترقی کی نئی رائیں کول سکتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے میگا لیول پر شروع کیے جانے والا منصوبہ فیل کیسے ہو سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں یہ شہر اصل میں پانچ سو بلین ڈالرز کی لاغت سے تیار کیا جا رہا تھا اس پروجیکٹ میں دو پانچ سو میٹر اونچے سکائے سکریپرز ایک دوسرے کے ساتھ بنایا جا رہے تھے جو کہ ایک اندازے کے مطابق ایک سو ستر کلو میٹر پر پہلے ہونے تھے اور اس سب کے لیے بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی انویسٹرز اور بزنس مین کی دلچسپی چاہیے تھی جو کہ بدقسمتی سے اب سعودی عرب کو معیصر نہیں آسکی انویسٹرز کی شدید کمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جیسے اصل میں ایک سو ستر کلو میٹر لمبا ہونا تھا وہ اب صرف ڈائی کلو میٹر مکمل ہو سکے گا چونکہ پانچ سو بلین ڈالرز ایک اتنی بڑی رقم ہے اس کا حساب بھی لگانا مشکل ہے اور اس کے لیے جتنی تعداد میں بزنس کمپنی اور ٹائکونز کی ضرورت تھی اتنی ڈیلرز نہیں ہو پائیں جس کا ساپ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عربوں کربوں روپے سعودی عرب کو خود لگانے ہوں گے جو کہ یقیناً ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اسکویز کر دیا گیا ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ کم کر دیا گیا ہے جس میں اس کی لمبائی چوڑائی اس میں بنائے جانے والے منصوبوں کی تعداد اور لوگوں کا تخمینہ وغیرہ ہر چیز میں کمی کر دی گئی ہے تاکہ منصوبہ کسی بھی صورت پورا ہو جائے بلکہ ختم نہ ہو کیونکہ یہ پہلے سے ہی اپنے تعمیری مراحل میں تھا دوستو اب سننے میں آ رہا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے افیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نیوم سیٹی جیسا شروع میں سوچا اور بتایا گیا تھا اب اس سے مختلف ہوگا سب سے پہلے اس کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر سے کم کر کے صرف ڈائی کلومیٹر کر دی گئی ہے جو کہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا فیلئر ہے یہاں اب صرف تین لاکھ لوگوں کی گنجائش بن پائے گی جہاں پہلے ڈیڑھ ملین لوگوں کی ریائش کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا مائرین کا کہنا ہے یہ منصوبہ نہ صرف پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا اگر جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح پورا ہو جاتا تو واقعی یہ دنیا میں ایک عجوبہ گنا جاتا لیکن بدقسمتی سے تین کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے پیسہ لگانا نہ مکن ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ دنیوم سٹی پروجیکٹ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتا ہے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ ان کیپ سپورٹنگ آس